بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈ وکیٹ آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے نمبر ون تو یہ کہ وفات کی صورت میں شناختی کارڈ منصوب کرانے کا کیا طریقہ ہے اور ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے فیس کتنی ہوگی اور منصوب کی سیکیفکیٹ کی ڈیلیوری کتنے دن کے اندر ہوگی اور دوسرے نمبر پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ شناختی کارڈ کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے تو اپنے ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قانون کے کسی بھی ٹاپک کی اوپر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ ورس ایپ کی اوپر میسز کر سکتے ہیں بات کرنا چاہیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ وجہ سے لے کر دس وقت تک آپ مجھے کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں اچھا جی ہمارا پہلا ٹاپک یہ ہے کہ وفات کی صورت میں شناختی کار� یہ طریقہ کا انتہائی سمپل سادہ اور آسان ہے دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ مرنے والے کی فیملی ٹری کا حصہ ہو وہ نادرہ کے آفیس میں جائے اور آسانی کے ساتھ اس کا شناختی کارڈ منصوب کروا دے اب نادرہ کے آفیس میں کون کون جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر جو شخص وفات پا چکا ہے اس کا کوئی ماں یا باپ یا اگر وہ خامد ہے تو بیوی یا بیوی کی وفات ہو گئی ہے تو خامد مطلب کہ ان دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی اور اگر بچے ہیں تو بچے یا کوئی بائی یا بہن بغیرہ یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس کا اندراج متوفی کے خاندنی ریکارڈ میں مجود ہو وہ اس کا شناختی کارڈ لے کر نادرہ کے آفیس میں جائے اور اس کا شناختی کارڈ نادرہ کے آفیس میں جمع کروا دے اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ شناختی کارڈ کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص نادرہ کے آفیس میں جائے اس اس کے پاس متوفی کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اصل حالت میں اگر اصل شناختی کارڈ نہیں ہے تو کم از کم اس کی کاپی ہونی چاہیے اور اگر کاپی بھی نہیں ہے تو کم از کم اس شناختی کارڈ کا نمبر اس کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے والے کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اس کو نادرہ کے آفیس میں جمع کروا دے تو اس طریقہ کار سے فوت ہونے والے شخص کا شناختی کارڈ منصوب کر دیا جائے گا اب یہاں یہ سو سال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فیس کتنی ہوگی دیکھیں یاد رکھیں شناختی کارڈ منصوب کروانے کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اور شناختی کارڈ کی منصوبی کا سیٹیفکیٹ ساتھ دن کے اندر مل جائے گا اب دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ شناختی کارڈ کے حوالے سے کونسی اہم احتیاطی تدابیر ہیں جن کو مدند رکھنا چاہیے دیکھیں یہ پانچ قسم کی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے آپ ان کو یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں اپنے پاس لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے نمبر ون تو یہ کہ بطور زمانت شناختی کارڈ لینے یا دینے کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے لہٰذا کوشش کریں کہ شناختی کارڈ کو بطور زمانت کسی کے حوالے نہ کریں دوسرے نمبر پہ بلا ضرورت شناختی کارڈ کی کاپی نہ کروائیں اور اگر فوٹو کاپی کروائیں تو اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں تیسے نمبر پہ کسی کو اپنا بلا وجہ شناختی کارڈ نمبر نہ بتائیں چوتھے نمبر پہ شناختی کارڈ کی کاپی حوالے کرتے وقت اسے کراس کریں اکثر اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنی پڑ جاتی ہے تو یاد رکھیں جب بھی آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنی ہے تو اس شناختی کارڈ کی کاپی کو آپ نے ڈبل کراس کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے وجہ بیان کرنی ہے کہ یہ کاپی آپ دوسرے شخص کو کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں بھی نہیں بتانی اور خاص طور پر اپنی والدہ کا نام کسی کو بھی نہیں بتانا کیونکہ اکثر مالی معاملات کے حوالے سے یا بیکس کے کسی معاملے کے حوالے سے جب آپ کو کال کی جاتی ہے تو آپ سے یہی انفرمیشن لی جاتی ہے کہ آپ کا شنحتکار کس طریقہ کو جاری ہوا آپ کا شنحتکار کس طریقہ کو منسوخ ہوگا اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے لہٰذا یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کو یہ معلومات ہرگز مت دیں مجھے امید ہے کہ آپ اگر ان معلومات پر اوپر عمل کریں گے تو آپ نقصان سے محفوظ رہ سکیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ